السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو آج بات کرتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھارت کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے الیگل ہے غیر قانونی ہے اور تمہیں اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرا اندرونی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے یہاں پر کشمیر کی جو بھارت کا ٹو ٹنگ نہیں ہے بھارت نے نائنٹین فورٹی نائن میں کشمیریوں سے ایک ماہدہ کیا اس ماہدے کے تحت انہیں کشمیریوں کو کچھ حقوق دینے تھے اور کشمیریوں کی ٹریٹمنٹ باقی لوگوں سے مختلف تھی لیکن انہوں نے خود ہی فیصلہ کر کے اس چیز کو ختم کر دیا اور کشمیریوں کو جو ان کے حقوق تھے ان سے سٹرپ کر دیا یہ دراصل وہی پالسی چلنا چاہ رہا ہے کشمیر میں جو اسرائیل نے فلسطین میں چلی کہ اتنے باہر کے لوگوں کو لا کے اس کے اندر بسا دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے کہ یہ اپنے آپ کو الگ کر سکے یہی چیز اسرائیل نے فلسطین میں کی اور فلسطینیوں نے اپنی زمینے اسرائیلیوں کو بیچی یہاں کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی زمینے ان کو بیچ دیں گے لیکن کشمیریوں کو چاہیے کہ اپنا ایک انچ بھی ان کو نہ بیچیں تاکہ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا خلط ملت کر دیں گے لداک کو تو الگ کر دیا ہے انہوں نے اس چکر میں کہ چلو جمع کشمیر اگر جاتا ہے تو لداک تو بچ جائے گا اور جمع کشمیر میں انہوں نے جمع میں سے ہندو اٹھا کے کشمیر میں اتنے ان آؤٹ کرنے ہیں اور باہر سے لا کہ ہندو انہوں نے جمع میں بسانے ہیں مسئلہ یہ وہی ہے کہ جو کشمیر میں ہونے جا رہا ہے یہ وہی ہے جو فلسطین میں اسرائیل کر چکا ہے یہ اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے دوسری طرف ایک عام مسلمان کو اویرنس کی سخ ضرورت ہے انہوں نے جو لاک ٹاؤن کر دیا ہے سارا سسٹم انہوں نے بلکل بند کر دیا ہے اور انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور ہر قسم کی چیزوں کو لاک ٹاؤن کر دیا ہے اور بقول ان کے ایک کریک ڈاؤن کر رہے اور کریک ڈاؤن کے نام پہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا مظالم ڈھا رہے ہیں کشمیریوں کو اور یہ اپنے آپ کو جمہوری ریاست کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے کسی کے ملک میں گھس جاؤ اور گھس کر وہاں کے شہریوں کو غلام بنا لو اور غلام بنا کر جیسے تیسے جب مرضی ہے ان کے ساتھ سلوک کرو یہ جمہوریت کے علم بردار ہے یہ تو صفاق ہے بارہ انشاءاللہ پھر اس زمن میں دوبارہ تفصیل سے بات ہوگی کہ ابھی انٹرنیشنل لائے عمل اس زمن میں یہی ہے کہ انٹرنیشنلی ملک اس کی تردید دید کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی حتمی طور پر لائے عمل اس زمن میں نہیں اختیار کیا گیا اس زمن میں ہم اور بات کریں گے جیسے جیسے پروگرس ہوتی رہتی ہے لیکن اویرنس اس وقت صرف ضروری ہے اور اپنے اپنے مقامی جگہوں پر انسان کو اس بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے اس کی پرچار بھی ہونی چاہیے اور پولٹیکل پریشر بھی اگزرٹ کرنا چاہیے زمن میں کہ پولٹیکل پریشر جو ہے یہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی بار رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر مظاہرے بھی ہوں گے مختلف جگہوں پر ان کے سفارت خانوں کے خلاف ان کے سفارت خانے بند بھی کیے جائیں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور یہ اگر دنیا کے لیول پر ہونا تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے نا اس پر ایک سخت رد عمل آیا ہے اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے اور اتحاد کے ساتھ ساتھ اس عمر کی بھی ضرورت ہے کہ انسان باشعور رہے اور اس کے اطراف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس در رکھے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ